السلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی دو بڑی اپ ڈیٹ آپ تم دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اور یہ دونوں ہی اپ ڈیٹ اجنبیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات ہوا کیا سباقہ پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے دیکھر آخر تک جرور دیکھیں دستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹی کی طرف دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی پاسپورٹ کے جنرل ڈریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی رب میں رہنے والے غیر ملکی جو کسی بھی طرح کا ویڈیٹ ویڈا کے تحت موجود ہیں یعنی ویڈیٹر کے طور پر موجود ہیں ان تمام لوگوں کا ویڈا جو ہے وہ تین مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اس کے علامہ سعودی رب میں جو لوگوں کا فانل اگجٹ لگا ہوا ہے یا اگجٹ ری انٹری لگا ہوا ہے ان تمام لوگوں کا فانل اگجٹ اگجٹ ری انٹری جو ہے وہ تین مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اس کے علامہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ سعودی رب سے باہر موجود ہیں جن کا اکامہ ختم ہو چکا ہے یا اگجٹ ری انٹری ختم ہو چکا ہے ان تمام لوگوں کا اکامہ اگجٹ ری انٹری جو ہے وہ تین تین مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اور اس کا پروسس جو ہے وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ کر لیا گیا ہے یعنی کہ جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سعودی جواجات کی طرف سے تو آپ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے افسر ایکاؤنٹ کے جریعے یا پھر کسی یار دوست کے افسر ایکاؤنٹ کے جریعے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ہے کیونکہ سعودی جواجات نے اعلان کر دیا ہے کہ سعودی جواجات کی طرف سے آٹومیٹک جو سسٹم کے تحت تو رینیوال کا پروسس تھا وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ تمام لوگوں کا ویجا ایکامہ جو ہے وہ رینیو کر دیا گیا ہے اب آپ تمام لوگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ویجا ایکامہ رینیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اب دوستو بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں مدینہ پولیس نے 96 وارداتوں میں سامل چار لوگوں کی گروہ کو گرفتار کیا ہے سبق ویف سائٹ کے مطابق مدینہ پولیس کے ترجمان حسین الکیتانی نے کہا ہے کہ سعودی سہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے جریعے سہر کے علاق علاق حصوں میں ریپورٹ درج کرائی گئی تھی کہ مدینہ انورہ میں چوری کی وارداتیں بڑھ نہیں ہے پولیس نے سکایت کرنے والوں سے ملی جانکاری کے بنیاد پر گروہ کو گرفتار کیا اس میں ایک سعودی سہری اور تین غیر ملکی سامل ہیں غیر ملکیوں کا تعلق چارٹ سے ہے ان میں سے ایک غیر ملکی جو ہے وہ لیبر لوگ کی خلاف فرجی میں بھی پایا گیا ہے چاروں نے اب تک 96 حاصلاتوں کو انجام دیا ہے انجام درجمان نے کہا ہے کہ چوروں کے گروہ نے گھروں میں توڑ پوڑ کی مالکوں کو پیٹا اور کیمتی سامان اور نگدی لے کر فرار ہو جاتے تھے جبکہ وہ دکانوں کو بھی لوٹ رہے تھے اسی طریقے سے جو اجنبی ورکر ہوتے تھے یعنی کہ غیر ملکی ورکر ہوتے تھے ان کو بھی یہ ٹارگٹ کرتے تھے اور انہیں بھی لوٹ لیا کرتے تھے ان کے قبجے سے 3,96,000 ریال کے چوری کا سامان برامت کیا گیا ہے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور قانونی کاروائی کے لیے پبلک پروکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے